طلبہ طلبات السلام علیکم اردو لیکچرار آن لائن یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوشاندید کہا جاتا ہے امید ہے کہ آپ تمام اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے محنت کرتے ہوں گے اور محنت کا اچھا نتیجہ لانے کی کوشش میں برصر پیکار ہوں گے جہاں محنت سمجھ گئے ہوں گے کس حوالے سے بات ہو رہی ہے کل پنجاب پبلک سروس کمیشن کے زیر انتظام ہونے والا لیکچرار اردو کا جو تحریدی پرچہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور ہمارے ایسے دوست جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور پنجاب کمیشن کے زیر تمام یہ والا پرچہ یعنی اردو لیکچرار کا پرچہ دینے والے ہیں ان کے لئے کچھ ہدایات کچھ باتیں کچھ نصیحتیں کام کی باتیں پیش کرنا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ لیکچرار اردو کا جو پرچہ ہونے والا ہے اس کو حل کیسے کرنا ہے ہم چند نکات پر بات کریں گے جو کہ اہم نکات ہیں کون سے اہم نکات ہیں پہلے تم بات کریں گے کہ اپنے ساتھ کون سے دستاویزات لے کر جائیں اس کے بعد تحریری امتحان کے لئے کامرہ امتحان میں ہم کس وقت پہنچیں اور اس کے بعد پرچہ ملتے ہی کیا کرنا چاہیے اور یہاں پر عبارت پی ڈی ایف بنتے ہوئے ورڈ میں تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو تکے یہاں پر لفظ ہے جو آپ کو یقی نظر آ رہا ہے تو تکے لگائیں لگائیں تو کب لگائیں اور کتنے لگائیں اور اس کے بعد جو موضوع آئے گا وہ ہوگا کتنے سوالات حل کریں اس کے بعد جو موضوع ہے وہ ہے اردو کے سوالات کتنے ہوں گے جنرل ناولیج کے سوالات کتنے ہوں گے اس کے بعد اہم سوال ہے کہ میرٹ کیا رہے گا اس بار کیا میرٹ رہے گا اور آخری نکتہ ہمارا ہے کہ پیپر کے باعث تاری ہونے والے ذہنی دباؤ کو کسے دور کریں یہ تمام سوالات ہوں گے زہر بحث جن پر ہم بات کریں گے ضرور ویڈیو دیکھئے گا اس کو سمجھئے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا اور بہت ہوگا سب سے پہلی بات کہ اپنے ساتھ ہم کون کون سے ڈاکومنٹس دستاویزات لے کر جائیں آپ کے پاس آپ کے ساتھ اصل شناختی کارڈ ہونا چاہیے چالان جو آپ نے بھرا تھا اپلائے کرتے وقت وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ایڈمیشن لیٹر جو ہے یقیناً آپ کے پاس ہوگا اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیے گا فیس ماسک کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اور سیاہ پوائنٹر بلیک پوائنٹر جیسے کہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوں پھر ایک ہو دو ہوں تینوں ایک سے زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ بعض اوقات جو ہم پین اپنے ساتھ جو کلم لے جاتے ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو ہمیں کسی سے مانگنا پڑتا ہے اس لئے آپ کے پاس کم از کم دو اور زیادہ زیادہ تین یا چار آپ کے پاس موجود ہوں تو کوئی مزائکہ نہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ حضب ضرورت اور چیزیں اگر آپ نے اپنے ساتھ لے جانا چاہیں جو آپ کے لئے ضروری ہوتی ہیں کہیں پر بھی جاتے ہوئے تو لے جا سکتے ہیں موبائل فون الاؤٹ نہیں ہوتا تو اس طرح کی چیزیں لے جانے سے پرحس کیجئے دوسرا سوال دوسرا اہم سوال جو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تحریر امتحان کے لئے کمرہ امتحان میں کس وقت پہنچیں تو یہ یاد رکھئے کہ پرچا شروع ہونے کے وقت سے کم از کب پینتالیس منٹ پہلے پینتالیس منٹ پہلے آپ امتحان حال میں پہنچیں پہلے پہنچنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سانسوں کی رفتار جو ہوتی ہے وہ درست ہو جاتی ہے اور این وقت پر جب ہم پہنچتے ہیں تو دل جھڑک رہا ہوتا ہے کیونکہ پہلے ہی پریشر ہوتا ہے بہت زیادہ پیپر کا اور اگر این وقت پر پہنچ جائیں تو ریلیکس ہونے کا ہمیں موقع نہیں ملتا اس لئے جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے اس سے ہم چھٹکارہ حاصل نہیں کر پاتے اس سے ہم جو ہے وہ مبترہ ہو جاتے ہیں تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ پینتالیس منٹ کم از کم پہنے پہنچیں اچھا پہلے پہنچیں تو پھر کیا کریں آپ دوسرے جو امیدوار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ جیسے ہی امیدوار ہیں آپ جیسے ہی خواب ہیں ان کے تو آپ ان سے ادھر ادھر کی باتیں کریں ان کے حوالے سے پوچھیں جو بھی وقت گزارنے کے لئے باتیں پوچھی جا سکتی ہیں وہ پوچھیں ایک مشورہ آپ کو میں دوں گا وہ مشورہ کیا ہے کہ کبھی بھی ان سے یہ نہ پوچھیں کہ جناب آپ نے کہاں کہاں سے تیاری کی ہے کہ انکین اکیڈمیز سے آپ پڑھے ہیں کتابیں کون سی زیر مطالعہ آپ کے رہی ہیں ان باتوں سے کیا ہوگا کہ اگر وہ کتابیں آپ نے نہیں پڑھی ہوں گی ظاہرے کے تمام کتابیں ہماری دسترس میں نہیں ہوتی ہیں تو اگر وہ کتابیں آپ نے نہیں پڑھی ہوں گی اور ظاہرے آپ اگر اکیڈمیز کا حصہ نہیں رہے ہیں تو آپ انڈائریکلی غیر محسوس طریقے سے احساس کم طریقہ شکار ہو سکتے ہیں اور یہ والی جو چیز ہے وہ آپ کے ذہن کو ترو تازہ رکھنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتی تو ان سے یہ نہ پوچھئے ادھر ادھر کی باتیں کیجئے مسکرائیے لیکن اس طرح مسکرائیے جیسے آج کا جو پرچہ ہے جو اس دن پرچہ ہوگا وہ محسوس کیجئے کہ آپ کی ترقی کا پہلا زینہ ہے اچھا جب آپ کو پرچہ مل جائے وہ جو ضروری کاروائی ہوتی ہے وہ جو انویجی ریٹرز حضرات ہوتے ہیں وہ کر لیں گے حاضری وغیرہ کا جو بھی سلسلہ ہوگا تو آپ کو جب پرچہ ملتا ہے آپ کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے پرچہ ملتے ہی کیا کرنا چاہیے جوابی کاپی پر آپ کوڈ لکھیں گے جو کہ مقصود کوڈ ہوتا ہے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ نہیں لکھیں گے تو جیسے آپ پرچے میں شامل ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طرف توجہ ہونی چاہیے بعض اساتذہ یہ کہتے ہیں ماہرین سے پوچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پرچہ ملے تو اس کو مکمل پڑھ لیں لیکن میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کیوں نہیں دوں گا اس کی ایک وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں آپ کے پاس پہلے ہی محدود وقت ہوتا ہے اس محدود وقت میں سو سوالات پڑھنے میں کم از کم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دس منٹ کا وقت تو لگے گا جس کا مطلب ہے کہ آپ کے مقررہ وقت میں سے دس منٹ حضف ہو چکے ہیں اب آپ کو اسی منٹ میں سو سوالات حل کرنے ہیں یہ تو مشکل کام ہے کیونکہ آپ اپنے پہلے دس منٹ زائع کر چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے آپ کے پاس دو آنکھیں ہیں ہم مانتے ہیں آپ کو معلوم ہے لیکن پرچہ ملتے وقت آپ کو محسوس کیا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس دو نہیں چار آنکھیں ہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ آپ کے پاس چار آنکھیں ہیں یعنی ہر ایک سوال کے ایک ایک لفظ کو آپ کو اچھی طرح پڑھنا ہے ہم سرسر ہی پڑھ لیتے ہیں اور پھر بڑا نقصان اٹھاتے ہیں تو تجربے کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آدھا پرچہ تو سوالات کو سمجھ کر ہی حل ہو جاتا ہے اگر آپ پڑھتے رہے ہیں تو اگر آپ سوالات غوڑ سے پڑھیں تو حل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر سندھ پبلل سلس کمیشن میں ایک سوال تھا کہ پہلی عدبی نصر کس کتاب کو کہا جاتا ہے تو ڈاکٹر جمیل جالبی نے کہا ہے کہ مولا وجہی کی سبرس ہے تو اس میں باغو بہار کا بھی ذکر تھا اس میں سبرس کا بھی تھا اور ایک اور فضلی کی کربل کا تھا وغیرہ کا ذکر تھا تو طلبہ نے کیا کیا کہ باغو بہار کو کر دیا کہ وہ جدید ہے اور اس طرح کی انہوں نے یہ لفظ نہیں پڑھا پہلی عدبی نصر پہلی تو زمانی اعتبار سے سبقت حاصل ہے سبرس کو باغو بہار میں کیونکہ وہ سولہ سو پینتیس میں آئی اور یہ اٹھارہ سو دو کے تین جس تحقیق سے آپ متفق ہوں اس میں آئی تو پہلی اگر پڑھ لیتے تو اولڈاکٹر جمین چال بھی ذہن میں آ جاتے تو سوال درست ہو جاتا تو تجربے کے مطابق چوہدھا پرچہ ہے وہ سمجھ کر ہی حل ہو جاتا ہے پرچہ سمجھنا ایک آٹھ ہے اور ہر پرچہ دینے والے کو اپنے آپ کو آٹس سمجھنا چاہیے جیسے ہی پرچہ ملے آپ سوال پڑھتے جائیں جو سوال آپ کو سو فیصد آتا ہو اسے انتہائی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ جوابی کا پی پر پر کرتے جائیں ذرا سی بے احتیاطی سے بی کی جگہ اگر ڈی ہو گیا تو آپ کا ایک درست جواب فائدے کی جگہ آپ کو نقصان دے جائے گا ابتدا میں وہی سوالات حل کرتے جائیں جن کے جواب آپ کو سو فیصد درست آتے ہوں ہوتے ہیں نا ایسے سوال مثال کے طور پر آپ سے ایک شیر ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر ہے تصویر کا تو یہ آپ کو انڈسٹورڈ ہے آپ کو معلوم ہے کہ غالب کا شیر ہے تو یہ سو فیصد آپ کو آتا ہے تو اس طرح کے اگر سوالات ہوں جن کے جواب سو فیصد درست آپ کو آتے ہوں ایسے سوالات آپ اسی وقت کرتے جائیں پہلے پورا پرچانہ پڑیں ایسے سوالات حل کرنے کے بعد آپ درست سوالوں کو شمار کیجئے جواب جو آپ نے دکھے آپ دیکھیں وہ کتنے ہوئے ہیں اس سے آپ کا حوصلہ بڑھے گا اور اپنی کرنٹ سچویشن آپ کو معلوم ہوگی اگر ان کی تعداد بہت زیادہ اچھی ہے تو پرچے کو وقت ہونے کی صورت بار بار پڑھیں یعنی اگر ٹائم ہے تو بار بار ریٹ کریں پڑھیں سوالوں کو سمجھیں حالانکہ سمجھنے کے بعد بھی آپ کچھ کرنی پائیں گے لیکن سوال یاد رکھنے میں اور باہر جا کر پیپر لکھنے میں اور ان جوابات کو تلاش کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی تو وقت سے پہلے کبھی نہ اٹھیں اور بار بار ان سوالوں کو پڑھیں اور مقرارہ وقت پر ممتحن صاحب جو ہیں انویجیلیٹر ان کو پرچہ اور جوابی کافی جو ہے وہ جو بھی متعلقہ سامان ہوتا ہے وہ دیکھ کر آپ کمرہ امتحان سے باہر نکل آئیں اگر سوچیشن اس کے مخالف ہے تو آپ ایسے سوالات حل کریں جن کے جوابات سے متعلق ذہن اسی فیصد تو متفق ہوتا ہے لیکن بیس فیصد شک میں مقتلع ہوتا ہے ایسے سوالات کو حل کرنے کی تفصیل ہم آگے آپ کو بتائیں گے ہاں جی اہم سوال تکے جو کہ اس وقت یکی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ورڈ سے پی ڈی ایف بناتے ہوئے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو تکے اس کو کنسیڈر کیجئے تکے لگائیں لگائیں تو کب لگائیں کتنے لگائیں یہ سوالات اکثر طلبات پوچھتے ہیں مجھ سے بھی ماضی قریب میں بہت زیادہ پوچھا گیا تو اس سوالے سے پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ تکے نہ لگائیں کیا کہا میں نے تکے نہ لگائیں تکوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو نمبر آپ نے درست جوابات پر محنت سے حاصل کیا ہوتے ہیں ان میں سے ان کے نمبر حضف کر لیے جاتے ہیں یعنی نیکیٹیو مارکنگ ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے لیکن ایک صورت ایسی ہوتی ہے جب یہ کام کرنا ہماری مجبوری ہو جاتا ہے اگر آپ نے بہت کم سوالات کے درست جوابات دیئے ہیں اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میرٹ میں آپ کا نام نہیں آئے گا تو ایسے سوالات پر تکا لگائیے جس کا متوقع جواب آپ کے نزدیک اسی فیصد درست ہے سوال کو پڑھنے سے چار میں سے کم از کم دو آپشن تو اسی وقت غلط ثابت ہو جاتے ہیں اگر آپ نے تیاری کی ہے کچھ ٹھیک باقی دو میں سے آپ کو ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور وہ بساو کا صحیح ہو جاتا ہے مثال لیجئے اگر سوال آتا ہے کہ غالب کا انتقال کب ہوا اٹھارہ سو دس میں ہوا اٹھارہ سو سنتیس میں اٹھارہ سو ستاون میں اٹھارہ سو انہیتن میں تو اب ان چاروں آپشنز پر آپ اور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غالب سترہ سو ستانوے کو پیدا ہوئے تو ظاہر ہے تیرہ برس کی عمر میں ان کا انتقال نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے اٹھارہ سو دس کون کی عمر تیرہ برس تقریبا ہو جاتی ہے کیونکہ تیرہ برس آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ غالب کی شادی ہوئی تھی عمرہ و بیگم گیارہ سال کی تھی اٹھارہ سو سنتیس کو غالب اس لئے فوت نہیں ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ جنگ آزادی یعنی غدر کے وقت موجود تھے اور اٹھارہ سو ستاون میں غدر ہوئی تھی اور غالب کی حیات جنہوں نے پڑھی ہے ہم سب نے پڑھی ہے کہ غدر کے بعد دلی کو اجڑتا ہوا دیکھ کر غالب جیسا شگفتہ مزاج آدمی اندر سے ٹوٹنے لگا تھا یعنی تے کیا ہوا تے یہ ہوا کہ غالب کا انتقال اٹھارہ سو انہتر کو ہوا تھا اسی طرح دلائل کے ساتھ سوچ سمجھ کر ان سوالات کھول کریں جن کے متعلق آپ کو کنفرم سو میں سے سو فیصد نہیں ہے بلکہ اسی ایسیتر فیصد کنفرم ہے یاد رکھیں تکے صرف حسفے ضرورت اور انتہائی ضرورت کے عالم میں لگائی ہے یہ ایک طرح کا جوا ہوتا ہے دعو لگا تو بارے نیارے ورنہ بھرا پورا آدمی لٹ کر واپس آ جاتا ہے اچھا جی دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ کتنے سوالات کریں سو میں سے کتنے کریں اس کے متعلق کچھ بحسوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا یہ ہر فرد کا الگ معاملہ ہوتا ہے یہ آپ کی علمی صداد اور زیادہ تر خوشخصمتی پر منصر ہے کہ پرچے میں سے آپ کو کتنے سوالات کی جواب آتے ہیں ہم تو کہیں گے کہ اللہ کرے آپ کو سو میں سے سو سوالات کی جوابات آتے ہوں لیکن ایسا بہت حد تک ممکن نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر ہے کوئی عقل کل نہیں ہے اس لئے پہلے وہی سوال کریں جو آپ کو آتے ہیں ان کے بعد درست جوابات کی تعداد کم ہونے کی صورت میں مزید سوال بھی حل کریں اور ظاہر ہے کہ وہ تکے لگا کر ہی حل ہوں گے اور تکے لگانے کا احوال ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں اصل توجہ مضمون اردو پر آپ کی ہو اس کے بعد جنرل نالج سے سوالات حل کریں جو کہ مددگار سوالات ہوتے ہیں اردو کے اسی سوالات ہوں گے یہ ہم آگے آپ کو تفصیل بتائیں گے تو اصل توجہ جو ہوئے وہ ہمیں کس پر مرکوز رکھنی ہے اپنے سبجیکٹ پر اور زیادہ اردو والے جو ہیں وہ جنرل نالج کے سوالات حل نہیں کر پاتے آپ حل کر پائیں تو یہ سونے پر سوہاگہ والی بات ہوگی اگلا سوال وہی ہے کہ اردو کے سوالات کتنے ہوں گے اور جنرل نالج کے سوالات کتنے ہوں گے تو اس کا جواب ماضی قریب کا مشاہدہ کرتے ہوئے دیا جا سکتا ہے کہ اردو مضمون کی اسی جبکہ جنرل نالج سے بھی سوالات دیے جاتے ہیں اس سوال کی اس لئے بھی اہمیت نہیں ہے کہ جتنے بھی سوالات ہوں کرنے تو ہوتے ہیں اب اسی ہوں کہ سو ہوں کہ ڈیڑھ سو ہوں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ سو سوالات کا پرچہ ہوتا ہے عموما میرٹ کیا رہے گا بار بار ورڈسپ گروپس میں اور مختلف پلیٹ فارنس پر طلبہ یہ پوچھتے ہیں کہ میرٹ کیا رہے گا میرٹ کیا بنے گا اس بار تو جناب یہ کسی کو بھی کیسے پتا چل سکتا ہے قبل از وقت میرٹ کا جو گراف ہے وہ ہر بار مختلف ہوتا ہے اس سے متعلق کوئی بھی اندازہ محض اندازہ ہی ہو سکتا ہے اس بار ایک بات قابل توجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اردو کا پرچہ ہے یہ گزشتہ پرچے سے بالکل قریب ہو رہا ہے یعنی تھوڑا عرصہ گزرا ہے اور اس پرچے میں جو امیدوار کامیاب نہیں ہو سکے تھے ان کی پہلے بھی تیاری تھی اب انہوں نے دوبارہ تیاری کی ہے تو ان کی تیاری اس بار نئے امیدواروں کی نسبت سے اچھی ہونی چاہیے لیکن یہ بات ذہن پر سوار کرنے کی نئے امیدواروں کو بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ اکثر اوقات بہت زیادہ پڑھنے کے باوجود پرچہ اجنبی محسوس ہوتا ہے اور اکثر تھوڑا پڑھنے والے اچھا پرچہ کراتے ہیں یہ مشاہدہ رہا ہے ہماری ایک طالبہ ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی انہوں نے صرف ایک ماہ پڑھا اور تحریر امتحان پاس کر کے اب انٹریو کی تیاری کر رہی ہیں وہ اور ایک طالب علم ہے جو تیرہ ماہ پڑے ذہین بھی تھے لیکن وہ امتحان پاس نہ کر سکے ایک چلی جو معروضی طرز کے پرچے ہوتے ہیں ان میں قسمت کا بڑا دخل ہوتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ قسمت محنس سے بنتی ہے دعاوں سے بنتی ہے نیک نیتی سے بنتی ہے آخر میں سب سے اہم اور سب سے خاص سوال پیپر کے باعث تاری ہونے والے ذہنی دباؤ کو کسے دور کریں ہم ورسیب گروس میں دیکھ رہے ہیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے طلبہ و طلبات ایسے ہیں امیدوار ایسے ہیں جو کہ بڑے پریشان ہیں کیا ہوگا ہمارا جان زائے ہو جائے گا دیکھیں بحثیت مسلمان ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ پاک نے لکھ رکھا ہے آپ یقین رکھتے ہیں نا اس بات پر بلکل رکھتے ہیں کیونکہ آپ بھی اچھے مسلمان ہیں آپ کو یہ بات معلوم تو ہے لیکن آپ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں نہیں سمجھتے تب ہی تو پریشان ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ پاس ہوگا کی نہیں ہوگا پاس نہ ہو سکا تو کیا ہوگا فلان شخص کیا کہے گا رشتہ دار کیا کہیں گے میرا کوئی دوست پاس ہوگیا اور میں نہ ہو سکا تو میرے مستقبل کا کیا بنے گا میرا تو آخری چانس ہے پی پی ایس سی کا اس بار بھی میں کامیاب نہ ہو سکا مجھے کامیابی نہ مجھ سکی تو میں زندگی میں کیا کروں گا یہ سب وہ سوال ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور جانے کب سے کر رہے ہیں جبکہ ان کو سوچ کر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سوچئے دو میرے نکال کر خود سے مخاطب ہوں اور ذہن سے سوچئے کہ جس اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ کروڑوں لوگوں میں سے سترہ گریٹ کی گزرٹ پوسٹ کے لئے ٹیسٹ دینے کے قابل ہوئے ہیں وہ آپ کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دے گا ایسا نہیں ہوگا بندے کا کام محنت کرنا اور نیک نیتی سے دعا مانگنا ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ اپنے حصے کا کام کیجئے نتیجہ اس ذات پر چھوڑ دیں جو آپ کو تب بھی اکیلا نہیں چھوڑتا جب دنیا آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں بلکہ ایک شخص کی کہانی مختصر کہ ایک دوست ہے ہمارا اس وقت وہ بڑے نیچی کالج کے پرنسپس صاحب ہیں بڑے نیک انسان بھی ہیں چونکہ کالج کے اکلوتے مالک ہیں اس لئے بے انتہا دولت اور تمام آسائشیں بھی ان کو الحمدللہ حاصل ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ انٹر کے بعد یعنی بارویں کے بعد میڈیکل میں جانا چاہتے تھے اور ڈاکٹر بڑھنا چاہتے تھے لیکن تین بار کوشش کرنے کے باوجود وہ بری طرح ناکام رہے آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ وہ ذہین نہیں تھے کیمسٹری مضمون میں شاید ان کی ٹکر کا کوئی بندہ آپ کو نہ مل سکے بس قسمت میں ڈاکٹر بننا نہ تھا سو نہ بن سکے وہ کہتے ہیں مجھے تب لگتا تھا میری زندگی رائے گاں گئی لیکن احسان نہ ہوا انہوں نے حمد کی صفر سے اپنا صفر شروع کیا پہلے گھر گھر جا کر ٹوشن پڑھائی پھر چھوٹی اکیڈمی بنائی اور پھر چھوٹے کالج سے اس وقت شہر کے سب سے بڑے کالج کے واحد مالک ہیں ایسا کالج جو صوبے بھر میں میڈیکل کالجوں کو سب سے زیادہ طلبہ و طلبہ دیتا ہے یعنی سب سے زیادہ میڈیکل کی سیٹس ان کے کالج کے طلبہ لے جاتے ہیں وہ خود تو ڈاکٹر نہ بن سکے لیکن آج وہ ڈاکٹر بنا رہے ہیں یہ سب بیٹھے بیٹھائے نہیں ہو گیا بلکہ انہوں نے مایوسی کو چھوڑ کر محنت کی اور مسلسل محنت کی آپ بھی محنت کیجئے یہ چانس آیا بھی ہو گیا تو کیا ہوا دوسرا چانس تو موجود ہے وہ بھی نہ رہا تو کیا ہوا زندگی کے سارے راستے ختم نہیں ہو جائیں گے اللہ آپ کی محنت اور جدوجہد کو مسلسل دیکھ رہا ہے وہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا آپ کو وہ عطا ہوگا جس کا آپ نے سوچا تک نہ ہوگا یہ کتابی باتیں نہیں ہیں ہمارا ذاتی تجربہ ہے اس لئے توقل کیجئے پورے اعتماد کے ساتھ اور جائیں اعتماد کے ساتھ بھروسے کے ساتھ اور امتحان دیں اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ میرے مالک میں اس قابل نہیں ہوں لیکن تیرے کرن سے کچھ بائید نہیں تو چاہے تو تا کر سکتا ہے تیرے بس میں کیا نہیں آج تُو نے اگر مجھے کامیاب کیا تو میں اس راہ پر قدم رکھنے والوں کے لئے امید کا دیا بنوں گا اور انہیں راہ دکھاؤں گا دیکھئے گا کامیابی آپ کے قدم چومے گی اب اب ان کارامت باتوں پر عمل کیجئے گا محنت کیجئے بلکہ محنت آپ کی ہو چکی کل نتیجے کا دن ہے نتیجہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے حق میں آئے گا ہماری دعائیں آپ کے حق میں کہ تمام محنت کرنے والوں نیک نیت لوگوں کو اللہ پاک بہترین رزق عطا کرے آپ کی جو خواہش ہے آپ کی نیک خواہشات پوری ہوں امتحان میں کامیابی ملے اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو کامیابی ملے اگر آپ کو ان باتوں ان تمام باتوں سے تھوڑا بھی فائدہ حاصل ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اس طرح کمنٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ان باتوں سے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا اور ہماری دعائیں آپ کے لئے ہیں اللہ پاک آپ کو ضرور کل کا دن آپ کے لئے مبارک کرے اور اللہ پاک آپ کو نہ امید نہ رکھے آمین سلم آمین